کیا وجہ ہے کہ کچھ reactions irreversible ہوتے ہیں اور کچھ chemical reactions reversible ہوتے ہیں ہیلو دوستو میں ہوں ارفان صدی کے اور آج کے اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ equilibrium کیا ہے اور کچھ reactions irreversible اور کچھ reversible کیوں ہوتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے equilibrium کو دیکھ لیتے ہیں equilibrium کیا ہوتا ہے equilibrium basically ایسے state کو کہتے ہیں جب body میں کوئی changing نہیں ہو رہا تھا جب system میں کوئی changing نہیں ہو رہا تھا there are two types of equilibrium static equilibrium dynamic equilibrium static equilibrium کیا ہوتا ہے system پہ force لگ رہا ہے but system کوئی move نہیں کر رہا system rest میں ہے تو ایسے condition میں ہم کہتے ہیں جو system static equilibrium پر ہے اور system move کر رہا ہے but اس کی velocity میں کوئی changing نہیں ہو رہی ٹھیک ہے تو ایسے condition میں ہم کہتے ہیں system dynamic equilibrium میں ہے صحیح ہے تو static equilibrium کی اگر ہم مثال دینا چاہے ہیں تو آپ ایسے سما سکتے ہیں ایک table ہے اس کے اپر ایک book رکھی ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب book کا weight downward act کر رہا ہے اور surface کا جو reaction force ہے وہ upward act کر رہا ہے but book کہیں move نہیں کر رہے ٹھیک ہے تو ہم کہیں گے book static equilibrium پر ہے اور dynamic equilibrium کی اگر آپ لینا چاہے ہیں تو fan سے لے سکتے ہیں fan آپ نے on کیا ٹھیک ہے اس وقت کیا ہوگا جب آپ on کریں گے تو velocity increase ہونا شروع ہو جائے گی اس کی but ایک certain time پر اس کی velocity increase ہونا بند ہو جائے گی اور وہ constant وقت سے move کرنے لگا ہے velocity میں change نہیں ہو رہا ہوگا body move کر رہے ہیں لیکن velocity میں کوئی change نہیں ہو رہا تو ہم کہیں گے fan dynamic equilibrium پر آ گیا صحیح ہے تو dynamic equilibrium کو آپ ایک اور example سے سمجھ سکتے ہیں آپ suppose آپ نے container لیا اس container میں آپ نے water لے لیا صحیح ہے اب water کے جو surface کے molecules ہوتے ہیں وہ easily liquid face سے gaseous face پر چلے جاتے ہیں اس کے لئے آپ کو energy دینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے ٹھیک ہے اس کو environment سے اتنی energy مل جاتی ہے جس energy کو absorb کرنے کے بعد جب یہ energy absorb کر لیتا ہے surface کے molecules تو ان کے درمیان جو intermolecular force of attraction ہے وہ weak ہو جاتا ہے اور liquid face سے gaseous face پر چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے جی اس process کو ہم کہتے ہیں evaporation اگر open container آپ نے لیا ہے ٹھیک container close نہیں ہے تو ایسے condition میں کیا ہوگا یہاں صرف evaporation ہوگا surface سے molecules gas بن کر environment کا حصہ بن جائیں ٹھیک ہے اگر آپ اس container کو close کر دیتے ہیں جب آپ اس container کو close کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا یہ جو molecules ہیں gas بن رہے ہیں gas بن رہے ہیں gas بن رہے ہیں اوپر جائیں گے اوپر جانے کے بعد کلائیڈ کریں گے یہاں wall سے کلائیڈ کریں گے ٹھیک ہے جی wall سے کلائیڈ کریں گے آپس کو کلائیڈ کریں گے کلائیڈ کرنے کے بعد کلائیڈ کرتے کرتے یہ واپس سے surface پر آئیں گے ٹھیک ہے surface پر جیسے آئیں گے surface کے molecules اس کے ساتھ attraction دوبارہ سے establish ہو جائے گا اور یہ واپس سے gaseous phase سے liquid phase میں چلا جائے گا تو اس عمل کو ہم بولتے ہیں condensation تو جب آپ close container لیں گے تو شروع میں تو evaporation ہوگا ٹھیک ہے جی جیسی molecules کی تعداد بڑھنا شروع ہو جائے گی vapours کی تعداد بڑھنا شروع ہو جائے گی آپس میں کلائیڈ کریں گے wall سے کلائیڈ کریں گے کلائیڈ کرنے کے بعد واپس سے surface پر آئیں گے اور liquid کا حصہ بن جائیں گے ٹھیک ہے جی liquid phase میں چلائیں گے تو evaporation اور condensation دونوں ہوگا یہاں پر بٹ شروع میں initially rate of evaporation زیادہ ہوگا ٹھیک ہے initially rate of evaporation زیادہ ہوگا rate of condensation سے ٹھیک ہے جی کیونکہ molecules تو کم ہوں گے شروع میں تو collagen ہو کر ان کا جو واپس سے liquid بننے کا عمل ہے وہ سلو ہوگا بٹ جیسے ہی ٹائم گزرے گا مولیکیوز کی تعداد بڑھے گی اوپر ان کا آپس کو کولیشن بڑھ جائے گا تو وہ جلدی جلدی surface پر آنا شروع ہو جائیں گے اور gaseous phase سے liquid phase میں جانا شروع ہو جائیں گے نظر rate of condensation بڑھے گا rate of evaporation پھر کم ہونا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے اور ایک وقت ایسا آئے گا rate of evaporation اور rate of condensation یہ دونوں برابر ہو جائیں گے جتنی speed سے evaporation ہو رہا ہو گا اتنی speed سے condensation شروع ہو جائے گا پھر یہاں پر کوئی changing نہیں آئے گا ٹھیک ہے آپ سمجھ پا رہا ہو changing یہاں پر نہیں آئے گا molecules جتنے اوپر جا رہے ہیں اتنی time میں اتنی molecules واپس سے نیچے آ جا رہے ہیں جتنے molecules اور اتنی molecules condens ہو جا رہے ہیں تو changing نہیں آ رہا آپ کو ہی تو ہم کہیں گے جی یہ system equilibrium میں آگیا بٹ یہ جو equilibrium dynamic equilibrium کہلائے گا کیونکہ process تو ہو رہا ہے process to stop نہیں ہوا process ہو رہا ہے اور system equilibrium میں آگیا ہے تو ہم کہیں گے جی dynamic equilibrium ہو گیا ٹھیک ہے system dynamic equilibrium پر ہے اب ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ دو طرح کی reactions ہوتے chemical equilibrium کو سمجھنے کے لئے آپ کو پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کی reaction types of reaction کو سمجھنا پڑے گا دو طرح کی reactions ہوتے ہیں irreversible reaction اور reversible reaction ٹھیک ہے irreversible reaction کسے کہتے ہیں وہ chemical reaction جو کہ صرف ایک ہی direction میں proceed ہوتا ہے ٹھیک ہے جو کہ صرف forward direction میں proceed ہوتا اس کو ہم irreversible reaction کہتے ہیں وہ واپس نہیں آسکتا ٹھیک ہے reactant صرف product میں convert ہو رہا صحیح ہے اور irreversible reaction completion کی طرف جاتا ہے اس میں آپ initially reactant لوگ ہیں فائنلی آپ کو کچھ ٹائم بعد product ملے گا reactant کے molecules وہاں پر نہیں ہوں صحیح ہے اس طرح کی reactions کو ہم irreversible reaction کہتا ہوں جو کہ صرف ایک direction proceed ہوتا ہے reversible reaction یہ وہ reaction ہے جو کہ دو direction میں proceed ہوتا ہے دونوں direction proceed ہوتا ہے forward بھی جاتا ہے اور backward بھی جاتا ہے reaction product میں convert ہو رہا ہے اور at the same time product بھی reactant میں convert ہو رہا ہے صحیح ہے اس طرح کی reactions کو ہم reversible reaction کہتا ہیں تو چلیے اب ہم دیکھ لیتے ہیں ایسا کیوں ہے کہ یہ irreversible ہے اور یہ reversible ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے تو اس کی جو وجہ ہے وہ ہے stability ٹھیک ہے chemical reactions ہوتے ہی کیوں ہیں chemical reactions اس لئے ہوتے ہیں جو materials ہوتے ہیں materials کی اپنی انرجی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہر material یہ چاہتا ہے کہ وہ lower energy میں رہے lower energy میں رہنے کے لئے ایک material دوسرے material میں convert ہوتا ہے آپس میں react کر کے کچھ نیا material بناتا ہے اس لئے بنا رہا ہے کیونکہ جو نیا material بن رہا ہے اس کی انرجی reactant کے مقابلے میں کم ہے کم انرجی والی چیز stable ہوتی ہے کم انرجی والا material stable ہوتا ہے ٹھیک ہے stability gain کرنے کے لئے substance آپس میں react کرتے ہیں react کر کے نیو substance بناتا ہے ٹھیک ہے chemical action اسے لئے ہوتا ہے stability gain کرنے کے لئے ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ irreversible اس وجہ سے اس کو ہم energy profile ڈائیگرام سے سمجھ لیتے ہیں ٹھیک ہے chemical actions کو energy profile ڈائیگرام سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک energy profile ڈائیگرام ہے جو یہ جو reactant کا product میں conversion بتا رہا ہے ٹھیک ہے جی اب ہر material کے اندر energy ہوتی ہے specific energy ہوتی ہے suppose کریں جو آپ کے پاس reacting species ہے اس کی energy ہے صحیح اب reaction ہو رہا ہے reaction کے نتجہ میں product بن جا رہا ہے product کی جو energy وہ اتنی ہے اب یہاں پر reactant اور product کی energy میں بہت زیادہ فرق ہے ٹھیک ہے difference بہت زیادہ ہے تو یہ reaction irreversible ہوگا کیوں product کی energy کام ہے یہ stable ہے زیادہ stable ہے reactant کے مقابلہ میں تو یہ reverse نہیں ہوگا واپس سے product reactant میں convert نہیں ہوگا ٹھیک ہے ایک ترہ زیادہ stable ہے دوسری بات اس کی energy کام ہے اس کو convert ہونے کے لئے energy چاہیے ہوگی ٹھیک ہے نا تو اسی لئے یہ reaction irreversible ہوگا جب reactant اور product کی energy میں زیادہ فرق ہوتا ہے تو reaction irreversible ہوتا ہے اگر ایسا ہو ایسا chemical reaction ہو جس میں reactant اور product کی energy میں زیادہ فرق نہ ہو ٹھیک ہے reactant کی energy product کی energy میں زیادہ فرق نہیں ہے تو اس طرح کی reaction reversible reaction ہوتا ہے کیونکہ اس کو product کو واپس سے reactant میں convert ہونے کے لئے زیادہ energy نہیں چاہیے ٹھیک ہے تھوڑی سی energy چاہیے product reactant کی مقابلہ میں بہت زیادہ stable نہیں ہے بس تھوڑا سا ہی stable ہے تو product واپس سے reactant میں convert ہو سکتا ٹھیک ہے اور یہ reaction reversible ہوگا تو چلیے اب دیکھ لیتے ہیں کہ equilibrium کیا ہوتا ہے chemical equilibrium کیا ہے تو chemical equilibrium reversible reaction میں chemical equilibrium آتا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے آپ suppose کر لیں اس reaction کو اس میں ہمارے پاس یہ ہے reacting species اور یہ ہے product reactant product میں convert ہو رہا ٹھیک ہے جی اب وہ یہ reversible reaction ہے reactant product میں convert ہوگا product بھی reactant میں convert ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے نا but initially کیا ہوگا initially تو آپ نے reacting species لیا reacting substance لیا ہے initially reacting substances کی جو quantity ہے reacting substances کے molecules کی quantity ہے وہ بہت زیادہ وہ maximum ہے ٹھیک ہے تو initially rate of forward reaction یہ maximum ہوگا ٹھیک ہے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں collagen theory سے collagen theory بتاتی ہے speed of reaction کو collagen theory explain اس طرح سے کرتی ہے کہ سب سے پہلے تو reaction ہوتے ہی کیوں ہیں reaction ہوتے کیسے ہیں collagen theory یہ بتاتی ہے کہ reaction collagen کی نتیجہ میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے reacting species آپس میں collide کرتے ہیں ان کے collision کی نتیجے میں product بنتا صحیح اب collision جو ہے وہ سارا کا سارا collision effective نہیں ہوتا reacting species اگر بہت زیادہ تئی سے collide کریں گے تو ان کا nucleus قریب قریب آ جائے گا nucleus repulsion ہو جائے گا attraction کے بجائے repulsion ہو جائے گا new bond form نہیں ہو پائے گا اگر یہ بہت slowly collide کرتے ہیں تو ان کا جو outer layer میں electrons ہیں electron پر negative چارج ہو جائے گا attraction نہیں ہو پائے گا new bond نہیں بن پائے گا تو product بنتا ہے collision کی نتیجہ میں effective collision کی نتیجہ میں بنتا ہے ٹھیک ہے جی اور effective collision depend کرتا ہے reacting species number of molecules پر ان کی quantity پر جتنی زیادہ quantity ہوگی reacting species کی product اتنی تیزی سے بنے گا rate of reaction اتنا زیادہ ہوگا speed of reaction اتنا زیادہ ہوگا صحیح ہے کیونکہ effective collision کے چانس زیادہ ہوں گے جتنی زیادہ quantity ہوگی reacting species کی effective collision کے چانس زیادہ effective تو reacting species کے number of molecules جتنے زیادہ ہوں گے rate of reaction اتنا زیادہ ہوگا speed of reaction اتنا زیادہ ہوگا کیوں؟ کیونکہ number of molecules زیادہ ہوں گے تو effective collision کے چانس زیادہ ہوں گا اگر اس کا سپوس کریں دو reacting species ایک مولیکیول ہے اور دوسرے کا بھی ایک مولیکیول ہے اب collision میں ان دونے کے درمائن تو اس کے چانس بہت کم ہے کہ effective collision ہوگا ٹھیک ہے پہلی دمام active collision ہو جائے گا اس کے چانس بہت کم ہے اس کی زیادہ اگر اس کے پاس چوائس ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اس مولیکیول کے پاس چوائس ہوتا ہے کہ یہ اس سے بھی collect کر سکتا ہو اس سے بھی collect کر سکتا ہو اس سے بھی اس سے بھی and a time ان سب سے collect کر سکتا ہو تو effective collision کے چانس بڑھ جائیں گے نا جی تو effective collision depend کرتا ہے number of molecules پر number of molecules جتنے زیادہ ہوں گے افیکٹیو کولیجن کے چانس زیادہ ہوں گے تو سپیڈ افریشن زیادہ ہوگا ٹھیک ہے جلدی جلدی بنے گا ٹھیک ہے جی تو شروع میں کیا ہے ہمارے پاس ری ایٹی اسپیشیز میکسیمم ہیں تو ریٹ افوروڈ ری ایکشن بھی میکسیمم ہوگا صحیح ہے اب جیسے یہاں پر کچھ مولیکیوز بن جائیں گے پھر یہ ڈیسوسیٹ ہوگا یا پھر کولائیڈ کر کے واپس سے ریکٹر میں ریکٹر میں کنوارٹ ہونا شروع جائیں کیونکہ اس کی انرجی اتنی زیادہ انرجی میں اتنی زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے دونوں کے ٹھیک ہے جی تو یہ واپس سے ریکٹر میں کنوارٹ ہوگا اب یہاں پر نمبر اف مولیکیوز پروڈک کے کم ہے انیشیلی ٹھیک ہے جی تو ریٹ آف بیکورڈ ریکشن انیشیلی کیا ہوگا ریٹ آف بیکورڈ ریکشن انیشیلی کم ہوگا اب جیسے جیسے ٹائم گزرے کا پروڈک کے مولیکیوز کی اتنیز یہاں پر بڑھتی چلی جائے گی یہاں پر قوائنٹیٹی بڑھتی چلی جائے گی ریٹ آف بیکورڈ ریکشن بھی بڑھتا چلا جائے گا اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ ریٹ آف فورڈ ریکشن ریٹ آف بیکورڈ ریکشن دونوں برابر ہو جائیں جس سپیڈ سے رییکٹر میں کنوارٹ ہو رہا کرانیزی بڑھتا چلا جائے گا اس کنڈیشن کو ہم کہتا ہے جی اس کنڈیشن کو اب اس اس کنڈیشن پر اس اسٹیٹ پر کیا ہوگا کہ کوئی تبدیلی نہیں ہوگی نہیں کی کنسمنٹریشن میں کوئی تبدیلی ہو رہی یا ننا کوئی تبدیلی ہو رہی یا ساہی نیسی کم اور ایدرا میرےđا باتھ ریا کہ جسی سپیڈ سے ریٹ آف بڑھتنی سپیڈ سے پرچھے بیت میکورڈ ہو رہا ایک شکنڈ میں اگر ڈو آنے ہوجائے بن رہے ہیں تو ان اس یک میں بھڑے کی دو مورگ آdim بن جا رہے تو تو نہیں ہو جنڈز تو نہیں رہا پنچے میں تبدیل کرنے ہیں میں چینجن آ رہا ہے اس کاٹھو کنڈیشن کو ایک کے لیو買 موصل ہوتے ہیں ایسی کاٹھ کو کوئی چینج نہ ایک ہ inflam کا ہی یہاں کوئی چینج نہیں آ رہا تو ہمارا ایک الکل ایک اکی موصلے حاضر تیسے septem میں آیا ٹھیک ہے کی اسہ کلم کر مہ ‫وکوی 카 انٹو Brandon صحیح یہ اسے کنڈیشن کیا جب آر ایف آر بھی برابر ہو جاتا ریٹ آف آر ایکشن برابر جاتا ریٹ آف ایکشن کے تو ہم کہتے ہیں کیمیکل اکیلی بریم آ گیا so this is کیمیکل اکیلی بریم and and that's all for for this lecture اب تک کے لیے اتنے ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں till then keep learning and please subscribe my channel کر دو یار subscribe تمہارے پیسے تھوڑی نہیں لگ رہا ہے اور share کرو یار ویڈیوز کو اور like کرو comments کرو جو بھی تمہیں سمجھ نہیں آرہا comments کرو اور whatsapp link موجود ہوگا whatsapp پہ بھی message کر سکتا thank you very much